حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں سعودی عرب اور پاکستان کے اسرائیل سے کسی بھی سطح پر صفارتی رابطے نہیں ہیں سعودی عرب نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے تک اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق قائم کرنے سے انکار کیا ہے سعودی عرب اور پاکستان دو ایسے ملک ہیں جن کا کسی بھی سطح پر اسرائیل سے کوئی رابطہ نہیں ہے مزشتہ رات خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز حافظہ اللہ کا جو خطاب ہے وہ سعودی عرب کے ولیہ اہد امیر محمد بن سلمان نے مجلس شورہ سے کیا ہے یہ سلانہ خطاب کہلاتا ہے اور اس میں واضح دو ٹوک انداز میں دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات اسی صورت قائم ہو سکتے ہیں جب ایک ازاد خودمختار فلسطینی ریاست کا قیام ہو اور اسرائیل فلسطینیوں کے حقوق کو تسلیم کرے